اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جناب سرور کائنات ہر روز اپنے لیے چھے دعائیں مانگا کرتے تھے روزانہ بلا ناغہ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں جناب سرور کائنات کے بارے میں ان کے متعلق ربیل اول کا یہ مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ایسی چیز اس مہینے میں خاص طور پر جناب سرور کائنات صدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں وہ دعائیں جو جناب سرور کائنات روزانہ مانگتے تھے ہمیں چاہیے کہ وہ دعائیں اپنی دعاوں میں شامل کریں اور اپنے لیے بھی وہ دعا مانگیں اور ان تمام چیزوں سے جن سے جناب سرور کائنات جن چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم بھی ان دعاوں کو مانگتے رہیں جناب امیر فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات ہر روز جو دعائیں مانگتے تھے اپنے لیے ان دعاوں میں چھے دعائیں جو ہیں وہ لازم شامل ہوتی تھی پہلی دعا کیا تھی پہلی دعا جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے تھے کہ پروردگارہ مجھے شرک سے محفوظ رکھ شرک وہ گناہ کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے کھول کے بیان کیا کہ خدا ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک ایسا گناہ ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا تو جناب سرور کائنات اس سنگین اور کبھی ہی گناہ سے بچنے کی دعا پروردگار سے تلف فرمایا کرتے تھے کہ پروردگارہ مجھے شرک سے محفوظ رکھ دوسری دعا جو جناب رسول خدا کرتے تھے وہ یہ کہ پروردگارہ مجھے شک سے محفوظ رکھ شک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں دل میں کہیں ذرا سا شک آ جائے گا پھر جتنی یقین کی منزل بھی بلند ہو کیوں نہ اس کی ہوگی وہ سب کی سب جو ہے وہ عمارت سب ختم ہو جائے گی یقین کی ایک حلقے سے شک کی وجہ سے شک پر کبھی پروردگار نے توفیق عطا فرمائی تو گفتگو کریں گے کہ شک کیا ہوتا ہے شک کی نویت کیا ہے اور کس طریقے سے یہ انسان کے آمال کو تباہ کر سکتا ہے کبھی خدا پہ شک کرنا کبھی انبیاء پہ شک کرنا کبھی آئم اطہار کے موجزات پہ شک کرنا کبھی پروردگار کی واحدانیت پہ شک کرنا یہ ایسی شکوک ہے کہ انسان خدا نہ خواستہ جب ان میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا بچنا اس سے محال ہوتا ہے جناب سرور کائنات اپنے لئے جو دوسری دعا کیا کرتے تھے وہ یہ کہ پروردگارہ مجھے شک سے محفوظ رکھے کہ شک میری زندگی میں شامل نہ ہو اور تیسری دعا جو جناب سرور کائنات درشاد فرماتے تھے پروردگارہ مجھے تعصب سے محفوظ رکھے تعصب کیا ہے کہ میرے اپنے ہیں کرنے والے کہنے والے وہ ٹھیک کریں یا غلط کریں وہ صحیح کہیں یا غلط کہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ بے شک کرنے والے جو ہیں میرے اپنے ہیں جو مرضی کریں وہ ٹھیک ہے اور کوئی غیر کوئی دوسرا جتنا ٹھیک بھی کرے اس کے اندر سے کیڑے نکالنا اس کے نتائز تلاش کرنا اس کے اس کے معاملات میں خرابیوں کو تلاش کرنا یہ تعصب کہلاتا ہے جیسے مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے اس لوگ کہتے تھے کہ یہ مکہ کا رہنے والا مدینہ میں آگے کیا کر رہا ہے ہم اس کی بات کیوں ماننے یہ اس کا علاقہ نہیں اس کو چاہیے اپنے علاقے میں چلا جائے اس کو وہاں بھیج دو واپس اس کو تعصب کہتے ہیں جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے تعصب سے محفوظ رکھ تیسری اگلی دعا جو جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے غزب سے محفوظ رکھ مجھے غصے سے محفوظ رکھ معصوم امام کا فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ میں غصے میں غصے میں کسی پر ظلم نہ کرو یہ مؤمن کی نشانی بیان فرمائی مولا صادق علیہ السلام نے کہ غصے میں کسی پر ظلم نہ کرنا یہ مؤمن کی علامت ہے اور خوشی میں کوئی گناہ سرزد نہ کرنا یہ بھی مؤمن کی علامت ہے جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے غزب والی کیفیت سے پروردگارہ محفوظ رکھ پھر ارشاد فرماتے ہیں پروردگارہ مجھے ظلم والی کیفیت سے محفوظ رکھ کہ میرا شمار ظالمین میں نہ ہو میرا شمار ظلم کرنے والوں میں نہ ہو اور پھر جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے حسد سے محفوظ رکھ ہم چار اکل کی تلاوت کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس سے بھی امان دے اس سے بھی امان دے اس سے بھی امان دے اور حسد کرنے والوں کی حسد سے امان دے ہم حاسدوں سے امان چاہتے ہیں جبکہ جناب سرور کائنات ہر روز دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ مجھے حسد کی بیماری سے محفوظ رکھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ان دعاوں کو کتنا شامل کیا ہوا ہے کہ ہم کتنا شرک سے بچنا چاہتے ہیں کتنا ہم لوگ شک سے بچنا چاہتے ہیں کتنا ہم لوگ ظلم سے بچنا چاہتے ہیں کتنا تعصب سے بچنا چاہتے ہیں کتنا غضب سے بچنا چاہتے ہیں کتنا حسد سے بچنا چاہتے ہیں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد رعالی محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے اس بر عمل کی توفیق ادا فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین